دوستو کیسے ہیں آپ؟ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک بار فٹ سے تو دوستو جیسا کی ہم سبھی جانتے ہی ہیں کہ پولیس والوں کو عام جنتہ کی حفاظت کرنے کے لیے سرکار موٹی موٹی تنفا دیتی ہے لیکن ایک بار موردی مل جائے تو اس کے بعد پولیس والوں کا بھوکال الگ ہو جاتا ہے کبھی یہ رشوت لیتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو کبھی شراب پی کر کسی گلی کچھے میں لیٹتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کچھ ایسی شرمناک حرکتیں کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا بھی خون کھول جائے گا ایسے میں ان کا دماغ ساتھویں آسمان پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ نشکی حالت میں یہ کیا کیا کر جاتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے پولیس پرشاسن کی وہ وائرل ویڈیوز دکھانے چاہ رہے ہیں جن کو جس کسی نے بھی دیکھا وہ حق کا بکہ رہ گیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پورا پولیس پرشاسن ہی خراب ہے لیکن کچھ لوگ شراب یا رشوت کے نشے میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ نشے میں کیا کیا کر جائیں انہیں پتا بھی نہیں لگتا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لیے ہم نے ویڈیو بنانے میں بہت ہی محنت کی ہے لیکن آپ کو ہمارا ساتھ دینے میں بلکل بھی محنت نہیں کرنی ہوگا بس سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دینا ہوگا اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہوگا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہے تو دوستو سب سے پہلے آپ بیہار پولیس کا یہ حال دیکھ لیجئے کیونکہ یہاں پر پورے راجے میں شراب بندی چل رہی ہے وہیں یہ بیہاری دروگہ گٹا گٹ شراب ڈکے لی جا رہا ہے اور جب یہ شخص ویڈیو بنا رہا ہے تو اسے بھی الٹی سیدھی باتیں سنا رہا ہے پر حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے کیمرے کے سامنے بھی نہ کچھ سوچے سمجھے اپنی پینٹ کی چین کھول دی جیسا کہ آپ ساف ساف دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کیا وہ تو ویڈیو بنانے والے شخص نے ان کے پینٹ کھولنے والا دریش ویڈیو میں نہیں دکھایا ورنہ ان کی عزت کا تو آج فالودہ ہو گیا ہوتا انہیں خود بھی نہیں پتا پتا بھی کیسے ہوگا ابھی تو یہ مدیرہ پان کر کے ایک الگی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں سال دوہزار اٹھارہ میں جیپور میں گھوس کھوری کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے انٹی کرپشن بیورو نے ایک لیڈی سب انسپیکٹر کو رشوت لیتے گرفتار کر لیا پانچ لاکھ روپے کی رشوت لیتی سب انسپیکٹر بھبیتا جیپور کے شپراپت تھانے میں کارے ادھکاری تھی اس نے ایک وزنس مین سے پچاس لاکھ کی خوس مانگی تھی اور پانچ لاکھ روپے میں سودہ تیہ ہوا تھا یہ رشوت مقدمہ درج نہ کرنے کے بدلے مانگی گئی تھی لیکن منگلوار کو اس خوس کی پہلی کشت پانچ لاکھ روپے لیتے سمیں دونوں اے سی پی کی نظر میں آ گئی بھبیتا کی عمر زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی نوکری کرتے ہوئے انہیں زیادہ ٹائم ہوا تھا لیکن خوس کھوری میں وہ بڑا کارنامہ کرنے جا رہی تھی لیکن بیچاری کی قسمت نے اس کا ساتھ جلدی ہی چھوڑ دیا اب اس ویڈیو کا تو کیا ہی کہنا مطلب یہ الگی موج اڑانے میں لگے ہوئے ہیں شراب کے ساتھ ساتھ بھری سرک پر شراب کا بھی مزہ لے رہے ہیں یہ گھٹنا ہے اتر پردیش کے لکھین پورجلے کی جہاں پر یہ پولیس کرمی شراب کے نشے میں راستے میں ایک مہلہ کو روک لیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کس طرح کی حرکت کرتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے مطلب ان کے سر پر شراب کا نشہ ایسا چڑ گیا ہے کہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ پولیس کرمی ہیں اور الگ ہی شارو خان بننے میں لگے ہوئے ہیں تب ہی تو نہ ہی انہوں نے اپنی وردی کی فکر کی اور نہ ہی آس پاس سے آتی جاتی جنتا کی اوپر سے جو شخص ویڈیو بنا رہے ہیں یہ انہیں بھی الگ طرح کے رومینٹک پوچ دے کر بول رہے ہیں کہ اور فوڈو کی چو اب آپ خود ہی سوچئے جب پولیس والے بھری صبح میں اس طرح کی حرکتیں کرنے لگیں گے تو عام جنتا کا پاگل ہونا تو لازمی ہے دوستو اب اس پولیس والے کو دیکھ کر تو آپ کا دماغ چکرانے ہی لگے گا کیونکہ یہ جس شان سے لیٹے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں کہ راجہ مہاراجہ ہے جو اپنے سنگھاسن پر آرام فرما رہے ہیں پر نہ ہی یہ راجہ مہاراجہ ہے اور نہ ہی یہ سنگھاسن ہے بلکہ یہ تو ایک ٹائلٹ کھا چبوترا ہے جس کے اوپر یہ اپنی تشریف ٹکائے آرام سے پڑے ہوئے ہیں نہ ہی انہیں اپنی عزت کی فکر ہے اور نہ ہی وردی کی اور یہ ساری مدھوشی بینہ کسی وجہ کی نہیں ہے بلکہ یہ شراب کا اثر ہے جو ان کے سر پر اتنی زیادہ چڑ گئی ہے کہ انہیں اپنی سدھ بودھ ہی نہیں ہے دوستو اب ذرا ان سردار جی کا بھی حال دیکھ لیجئے جو الگ ہی سوخہ نشہ کر کے بیٹھے ہیں تب ہی تو دوستو انہیں اپنا نام تو یاد نہیں ارے نام چھوڑیے ان بھائی صاحب سے تو ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا اور اگر گلتی سے یہ کھڑے ہو جائیں تو اتنے برے طریقے سے گریں گے کہ ان کے ہٹے کٹے شریر کی چار پانچ ہڈیاں تو بکھری جائیں گی اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو جنتہ تو ان کی کھلے اڑائے گی نا اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اب دوستو حریانہ پولیس کے ان بھائی صاحب کی انداز بھی بڑے نرالے ہیں مطلب ایک تو انہوں نے شراب پی رکھی ہے دوسرا یہ اپنی وردی کھول کر اور تیسرا یہ لوگوں کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں مطلب وہ پوری طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں حالانکہ ساتھ کے پولیس والے انہیں پیچھے کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن اب انہیں کہاں اکل آنے والی ہے بھائی یہ تو ایسے چوڑے ہو رہے ہیں جیسے پولیس آفیسر نہ ہو کر دیش کے پردھان منتری ہیں کہ انہیں کوئی بھی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اب دوستو بھارت کے تامل نادو میں مست مولا ہو کر شراب پینے والی اس مہلا پولیس کونسٹیبل کو بھی دیکھ لیچئے مطلب ہاں مانا کہ آج کل کی مہلاوں اور پورشوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا مہلا کی مہلائیں بھی پورشوں کی طرح ایسی حرکتیں کرنے لگ جائیں کیونکہ ہماری نظر میں ان کا شراب پینہ غلط نہیں ہے بلکہ پولیس کی وردی پہن کر پولیس کی جیپ کے اندر شراب پینہ یہ ہمیں غلط لگ رہا ہے کیونکہ جس چائل میں یہ نشے میں پوری طرح سے دھتھ ہیں اس سے یہ چیز صاف پتہ چل رہی ہے کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں ہے اور اس طرح کے پولیس کرمیوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دن رات قانون کا پارٹ پڑھانے والے ان مہلا پولیس کرمیوں کو بھی دیکھ لیجئے جو ابھی دو منٹ پہلے ہی کچھ لوگوں کو ہیلمٹ نہ پہنے کی وجہ سے فٹکار لگا رہی تھی لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا بینہ ہیلمٹ کے تو یہ لوگ بھی گاڑی چلا رہی ہیں اور جب ان سے ویڈیو بنانے والے شخص نے سوال کیا تو میڈم بڑے ٹھاٹ سے بول رہی ہیں تم سے گیا مطلب تم اپنا کام کرو اب بتاؤ اگر عام جنتہ ان سے ایسا بولنے لگے گی تو ان کی ساری بہادری دھری کی دھری رہ جائے گی اب دوستوں آپ اس پولیس کونسٹیبل کو بھی دیکھ لیجئے جو صبح صبح ڈیوٹی پر آنے سے پہلے ہی ایک بوتل چڑھا کر آئے ہیں اور انہوں نے اتنی زیادہ پی رکھی ہے کہ دھنگ سے کھڑے بھی نہیں ہو پارے اب جب پولیس تھانے میں اس طرح سے کام کرنے آئے تھے تو بھلا ان سے بڑے افسر انہیں کان چھوڑنے والے تھے انہوں نے بھی ان کی پریڈ لگا دی اور جب ان سے سیدھا کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا تو آپ خود ہی دیکھئے کہ یہ کیا کرنے لگے تو دیکھا آپ نے کہ کیسے یہ ٹھیک طرح سے کھڑے بھی نہیں ہو پارے ہیں اور جب ان سے تھوڑا سا لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے کہا گیا تو لو بھئیہ گئی بھینس پانی میں تو دوستو اب یہ اگلی ویڈیو اتر پردیش کے کانپور کی ہے جہاں پر یہ دروگہ صاحب مارکٹ میں مزاق بنوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے دوستو رام کشور سنگھ نام کے پولیس والے صبح ڈیوٹی پر شراب پی کر آگے اور پھر آس پاس کے علاقوں میں بوال کرنے لگے جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں کو آ کر انہیں سنبھالنا پڑا اب آپ خود ہی سوچ لیجئے جب حالات ایسے آ جائیں جہاں پولیس جنتا کو نہیں بلکہ جنتا پولیس کو سنبھال رہی ہو تو سمجھ جائے گا کہ گھور کلیو گا گیا ہے اب دوستو چلتے ہیں پنجاب پولیس کے امرید پال سنگھ کو بھی دیکھ لیجئے صبح سے شراب پی کر بیٹھے ہیں لیکن دوپہر ہوتے ہی دوبارہ سے شراب کی دکان پر شراب پینے پہنچ گئے اور جب لوگوں نے ان سے سوال کیے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بولنے تک کے حالت میں نہیں ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے بھارت کی پولیس جن کی حالت آپ نے دیکھ لی اب ان کی حالت دیکھنے کے بعد آپ کا کیا حال ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دھنیاوا دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ